اسلام علیکم ناظرین ناظرین بینظرین کم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آج کل جو ڈانامک سروے چل رہا ہے یہ ایک ایسا سروے ہے جس میں ایک سو خواتین جا کے سروے کرواتی ہیں تو ایک سو میں سے نوے خواتین فوراں ہی نائل کی لسٹ میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان کا اسکور 32 سے اوپر ہو جاتا ہے اور دس خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا اسکور 32 سے نیچے رہتا ہے اور ان کا اسٹارس جانٹ پرتال میں چلا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں کہ کس طرح کی خاندان کو سروے کروانا چاہیے کس طرح کے خاندان کو سروے نہیں کروانا چاہیے کس طرح کے خاندان نائل کی لسٹ میں شامل ہوں گے اور کون سے خاندان اہل کی لسٹ میں شامل ہوں گے یعنی کہ ان کا اسٹارس جانٹ پرتال میں جائے گا تو اس ویڈیو کو مسمت کریں اور مکمل دیکھیں اور اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کی مدد اس ویڈیو کے ذریعے ہو سکے ناظرین یہ ویڈیو خاص کر کے ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں بینظری انکم سپورٹ پرگرام کی طرف سے ریگولر پیسے لے رہی ہیں یہ خاص کر کے ان کے لیے ہے اور وہ بھی خاندان اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ نائل ہیں یا جنہوں نے ابھی تک سروے نہیں کروایا ہے تو وہ بھی جانکاری کے طور پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ باتیں ان کے لیے بھی ہیں اس ویڈیو میں مگر خاص کر کے یہ انہی خواتین کے لیے ہے جن کو ریگولر پیسے مل رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ابھی نیو سروے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ قدیس جنوری سے پہلے اپنا ڈانیمک سروے میں اندراج کروا لیں ورنہ آپ کی امداد رکھ دی جائے گی تو اب کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کو سروے کروانے کے بعد بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کو سروے کروانے کے بعد بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اب میں آپ کو یہ سیکریٹ بات بتا دیتا ہوں کہ کونسی عورت سروے کروائے گی تو ان کا نقصان ہوگا اور کونسی عورت سروے کروائے گی تو ان کا فائدہ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو آپ گوھر سے دیکھیں اور سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کریں اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کا ویڈیو دیکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو دیکھیں ڈائنمک سروے میں صرف انہی خاندان کا اسکور کم رہ سکتا ہے اور وہ ہی خاندان اہل ہو سکتے ہیں جن کے فیملی میمبرز کے تعداد زیادہ ہو مطلب کہ پانچ سے چھے فیملی میمبرز ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اپنا سروے کتیس جنوری سے پہلے کروائیں اور ان کا اسکور امید ہے کہ 32 سے کم رہے گا اور ان کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور پھر تین سال تک ان کو جو ہے وہ پیسے ملتے رہیں گے اور ان خاندانوں کے لیے نقصان ہیں جن کے فیملی میمبرز کم ہیں جو بے اولاد ہیں یا پھر جن کے اولاد ہیں مگر وہ شادی شدہ ہیں چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے بے فارم ہوں تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے وہ سروے کروائیں گے تو ان کو ڈائریکٹ ہی نائل کیا جائے گا اور ان کا اسکور 32 سے اوپر چلا جائے گا کیونکہ جب آپ کا سروے ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کا سروے جو ہے وہ پروسس میں ہوتا ہے تو اسی وقت آپ کا اسکور بھی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایک سوال کا ان کو جواب دیتے ہیں ان کا اسکور اسی وقت جنریٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کا جو ہے وہ فیملی میمبرز آپ بتا دیں کہ ہمارے اتنے فیملی میمبرز ہیں اور ان کے بے فارم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اسکور بھی اسی وقت جنریٹ ہو جاتے ہیں اور جتنے آپ کے فیملی میمبرز زیادہ ہوتے ہیں اتنا آپ کا اسکور کم رہتا ہے اور جب آپ کا سروے ہو جاتا ہے تو سروے کے تقریباً ایک دو گھنٹے کے بعد یا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کا اسٹاڈس جو ہے وہ ایک اسی قطر پورٹل پہ جانٹ پرتال میں چلا جاتا ہے کیونکہ جن کا اسکور کم رہتا ہے تو ان کا کارڈ جانٹ پرتال میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کتنے استعمال میں ہیں کتنے پیسے آتے ہیں جاتے ہیں اور آپ سرکاری ملازم تو نہیں ہیں یا پھر کوئی فائلر تو نہیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کی بعد میں دیکھی جاتی ہیں پہلے آپ کے فیملی میمبرز کو دیکھ کر اور آپ کے گھر کے حالات کو سن کر اسکور کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا اسکور جب 32 سے نیچے رہتا ہے تو پھر آپ کا کارڈ جانٹ پرتال میں جاتا ہے اور بعد میں آپ کی باقی جانٹ پرتال کی جاتی ہے اور فرض کریں اگر آپ گھر میں فیملی میمبرز بہت کم ہیں فرض کریں آپ میاں بیوی دو ہیں گھر میں یا پھر ایک آپ کا بچہ ہے تین فیملی میمبرز ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سروے کرواتے وقت اسی وقت آپ کا اسکور 32 سے اوپر چلا جاتا ہے اور اسی وقت آپ کو نائل کیا جاتا ہے آپ کی کوئی بھی جانٹ پرتال نہیں کی جاتی بس اسی وقت آپ کے فیملی میمبرز کو دیکھ کر آپ کا اسکور جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور اسی وقت آپ کو نائل کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں تو اب جو بھی ریگولر بینیفیشریز ہیں ان میں سے جن کے فیملی میمبرز زیادہ ہیں پانچ چھے سے زیادہ ہیں آٹھ ہیں دس ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اکتیس جنوری سے پہلے ہی اپنا سروے کروا لیں انشاءاللہ ان کا اسکور کم رہے گا اور ان کا پروگرام میں جو ہے وہ نام جاری رہے گا اور اگر جن خواتین کے فیملی میمبرز کم ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سروے نہ کروائیں کیونکہ سروے کروائیں گے تو بھی وہ نائل ہو جائیں گے اور سروے نہ کروائیں گے تو بھی ان کو نائل کیا جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لائنوں میں نہ لگیں اور دکے نہ کھائیں کیونکہ ویسے بھی آپ کو نائل ہی کر دیں گے تو پھر آپ سروے نہ کروائیں جب بھی آپ کا کارڈ ازگد بند ہوگا تو پھر وہ ویسے ہی بند ہو جائے گا آپ کو سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سروے کے بعد بھی آپ کو نائل کی لسٹ میں ہی شامل کیا جائے گا مگر یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بھی بتا چلوں کہ جن کے فیملی میمبرز کم ہیں اور ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نائل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کے حوالے سے میں تفصیل سے ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے فیملی میمبرز کم ہیں تو وہ کس طرح سروے کروائیں گے تو پھر وہ اہل ہو سکتے ہیں تو آپ کچھ دن سبر کریں انشاءاللہ اس حوالے سے میں تفصیل سے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سروے کروائیں گے تو آپ اہل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ